موسیقی السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی دوسری ہوگی آج میں بنا رہی ہوں کیمہ مکرونی خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو کہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تو مکرونی تو ہر بچے کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کیمہ ڈال کے بنائے گے اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ قربانی کا گوشت اس کے اندر ڈراب ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پیان کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہ تقریباً آپ 6 سے 7 چمچ آئل ڈال لیں جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہونے لگے گا تو اس کے اندر میں دو چمچ ادراب اور لیسن کا پیسٹ آؤ پیسٹ کو آپ ہلکا سا گرم کر لیں آپ نے براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا ہلا لیں جی تو ادراب لیسن ہمارا تھوڑا سا پاگ گئے اس کے اندر میں آدھا کلو کیمہ ڈال دوں گی یہ بیپ تھا کیمہ کلو کیمہ ڈال کر آپ اس کو ایک منٹ ہلا لیں اتاکہ لیسن ادراب اس کے اندر مکس ہو جائے اس کو ہلکا سا ہلانے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو چمچ سویا سوئس اور دو چمچ سرکا اس کے اندر میں آدھا چمچ چلی فلیکس ڈال دوں گی اگر بچوں کو زیادہ سپائیسی پساندر کا آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایک چمچ سوکا دھنیا ڈال دوں گی پساوہ اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں اس کے اندر ڈالوں گی میٹ ٹینڈر آئیز یعنی یہ گوشت گلانے کا پاؤڈر جو ہوتا ہے یہ آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا آدھا چمچ بس یہ ڈال یہ ساری چیزیں ڈال کر آپ اس کو ہلکا سا بھون لیں یہ دیکھیں تو کہ اکیما جو ہے یہ ہلے بھون لی ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریبا چار سے پانچ چمچ 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 کچپ کے اور ایک گلاس پانی یہ ڈال کر آپ تقریبا 10 سے 15 منٹ کیمے کو گلنے کے لیے رکھ دیں یہ میں نے بری پلا کیما لیا ہوئے اگر آپ نے موٹا کیما لیا ہے تو اس کو زیادہ ڈائن لگے گا 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے یہ بری کیمے تو اس کو میں 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی آپ کو تھوڑا سا بھیما کر دیں اور 10 منٹ کا کس کو پکنے دیں جی تو 10 منٹ ہو چکے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کیما ریڈی ہو چکا ہوگا اسے آپ چیک کر لیں گا اگر یہ گل گئے تو ٹھیک ہے یہ بلکل پرفیکٹ گل چکا اب ہم کیا کریں گے میں نے پہلے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ اگر ہم پہلے نمک ڈال دیں گے تو پھر کیما گلہ مشکل ہو جاتا ہے اب میں اس کے اندر آدھا چھمچ نمک ڈال دوں گی کیونکہ میں نے مکرونیس کو بھی نمک ڈال کرو پالا ہوا ہے اس کے علاوہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ ڈال کر سا چیک کر لیں اگر آپ کو مزید چاہیے نمک ڈال دیں گے جیدو کیما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا ایسے مسالہ رہنے دینا اثر وائز بہت سکی سکی میں بڑھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلے چلے اب اس کے اندر آلو ڈال دیں گے میں نے یہ جو فرائز ہے کچھ یہ بنا کر رکھے میں بلکل چھوٹے چھوٹے آپ فرائز کاٹ لیں اور اسے فرائی کر لیں کیونکہ بچوں نے کھانا ہے بچے ہلو بہت خوشاک سے کھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ فرائز ڈال دیں فرائز ڈال کے اس کے اندر میں نے ہرا پیاس ڈال دوں گی یہ میں نے تقریباً پان سے چھے جو ہرے پیاس تھے ان کو کٹ لیا اس کا پورا پیاس کٹ ہے میں نے پیاس بھی کٹ ہے اور جو اس کا نیچے گھیل پاک ہوتا ہے وہ بھی کٹ لیا اب میں وہ ڈال کے آپ اس کو کھلا لیں اس میں آپ چاہے تو تھوڑی سی بلاک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اندر آپ کو پساند ہے جو میں نہیں کروں گی سمکہ میرے گھر میں زیادہ سپائسی پوڈ نہیں کھایا جاتا اگر آپ کی گھر میں کھایا جاتا ہے تو آپ ضرور ایڈ کریں جی تو یہ مکس ہو گیا اب اس کے اندر میں مکرونی ڈال دوں گی یہ میں نے ایل بو مکرونی کا ایک پیکٹ جو ہے اس کو اُبال لیا تھا نمک ڈال کے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر مکرونی ڈال کر آپ اس کو ہلا لیں اس کو آپ اچھی طرح سے ہلا کر تقریباً دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں ہلکی آگ کر کے بلکل دس منٹ کے لیے ہم نے اسے دم پہ لگا دیا یہ تو دس منٹ ہو چکے یہ ہماری زبردست مکرونی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اُبالے وینڈے ڈال دیں گے میں نے یہاں پر تین ہنڈے جو تھے ان کو بوائل کر کے کٹ لیا آپ اس کے اندر جو بھی آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں آپ مشروب پہ ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور ویجیٹیبل ان کو خاص پسند ہے تو وہ بھی ڈال لیں چلا یہ اندر ڈال کے اس کو مکس کر لیں اور یہ آپ کی مکرونی ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنی فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں اللہ حافظ آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ کسی بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ بہت جلد ملیں گے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا